بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم بیک ٹو می چینل زہرہ سلائی سینٹر تمام سٹوڈنٹس ہونے دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج ہم نے سمپل کمیز کی بہت ہی اسان طریقے سے سلائی کرنی ہے اور یہ آج کی پندرہ منٹ کی ویڈیو میں میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سلائی کرنی سکھاؤں گی تو یہ ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے کمیز اس کی بھی ہم نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے پچھلی ویڈیو اسی کی کٹنگ کی تھی یہ گلے کی کٹنگ ہم نے چھے انچ چڑھائی ہے اور چھے انچ لمبائی کی کٹنگ کی ہوئی ہے تو اب ہمیں اس کو سلائی لگائیں گے ایسے فورڈ کر کے تو یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر رکیٹ کٹ سے کٹ میں لاکے تو پھر ہم نے اس کو ایسے سلائی لگا دینی ہے تو میں سلائی لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں کٹ سے کٹ میں لالینا ہے اور یہاں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے جب بھی سلائی لگانی ہے تو ہم نے چیپی کے اوپر نہیں لگانی سلائی اس کے ساتھ ساتھ اور اسی طرح ہم نے یہ سلائی لگا لیے تو اب ہم نے یہاں سے کٹنگ کر کے تو کٹ لگا لیے اب ہم اس کو یہاں سے پریس کر لیے میں پریس کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے پریس کر لیے تو اب ہم نے ادھر ترپائی کر لینی ہے یہ دیکھیں ہماری ترپائی ہو گئی تو اب ہم بیتکل اپناتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ بھی ہم نے 0,5 انچے چڑھائی ہے اور 0,5 انچے لمبائی ہے فولڈ کر کے یعنی پانچ انچر چڑھائی ہے اور دھائی انچ لنپائی ہے تو یہ ہم نے ایسے ارے پٹی کٹنگ کی ہوئی ہے تو وہ لگا لینی ہے اب یہ لگا کے تو اس کو ایسے فولڈ کر کے ایک کنارے پہ سلائی لگا دینا مگزی کے کنارے پہ سلائی لگانی ہے کمیز پہ نہ آئے تو اب ہم آپ کو یہ تیرہ جوڑنا سکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے پکڑ کے تو یہ اس کو ایسے فولڈ کر لینا ہے اور سلائی لگا دینا ہے پکا کر لینا ہے تو پھر سلائی لگانی ہے یہاں پہ دبل سلائی کر لینا ہے اوبرلاک کروائیں بھی تو یہاں پہ بہت چھوٹا سا کرتے ہیں وہ اوبرلاک صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو یہ سلائی دبل ہو تو پھر وہ مضبوط رہتا ہے نکلتا نہیں ہے کپڑا تو یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے دونوں سیڈوں سے لگا لینا ہے یہ دونوں سیڈیں ہم نے لگا لینا ہے تو اب ہم بیک گلے پہ ترپائی کر لیتے ہیں جب سلائی لگانی ہے وہ اپنی مرضی پہ ہے تو ہم نے سلائی لگا لینا ہے تو اب ہم فٹنگ کا نشان لگائیں گے بہت ساری بچیوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ فٹنگ کی سلائی جو ہے وہ کیسے نشان لگانے ہے تو آج میں یہ مسئلہ حل کرتی ہوں یہ ہم نے درمیان میں پہلے سیدھا نشان لگا لیا ہے تو اب ہم نے سولہ انچ رکھنی ہے فٹنگ تو آٹھ انچ نشان پہ رکھ لیا ہے تو ادھر جتنا کپڑا بچنا ہے ادھر فٹنگ کا نشان لگانا ہے یہ درمیان والا کٹ کا نشان ہے یہ ہم نے ساڑھے چھے پہ لگایا تھا تو اب ہم نے انچ ٹیپ کے ساتھ درمیان سے ناپ لینا شروع کرنا ہے تو سائیڈوں کی طرف جتنا جہاں تک ہمارا ناپ پورا آجائے وہاں بھی ہم نے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری کمر کا نشان ہو گیا تو اب ہم نے دوسری طرف بھی ایسے ہی آٹھ انچ کا نشان لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں طرف ہماری کمر کا نشان جو ہے وہ ہو گیا تو اب ہم نے ہپ کا نشان لگانا ہے یہ بیس انچ ہے تو یہ ہماری سائیڈ سلائی کا نشان لگا لیا ہم نے یعنی کہ یہاں تک ہم نے چاک شروع کرنے ہے اور یہ دوس انچ درمیان سے لے کے تو جہاں تک ہمارا بیس انچ ہوگا وہاں تک ہم نے لگا لینا ہے ایسے فٹنگ بہت اچھی آئے گی کبھی بھی فٹنگ آپ کی خراب نہیں ہوگی تو یہ ہم نے اب ہم نے چیسٹ کا نشان لگانا ہے تو چیسٹ ہماری انیس انچ ہے تو یہ ساڑھے نو انچ پہ ہم نے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اب یہ ہمارے تینوں نشان جو ہیں ہم مکمل ہو گئے ہیں اسی طرح ہم نے ادھر بھی نشان لگا لینا ہے اور اب یہ ساڑھے چھے تک ہے یہ نشان ہمارا تو ہم نے اس کمر کے نشان کو چیسٹ کے نشان تک ملا دینا ہے یہ دیکھیں اور جو ہپ کا نشان ہے اسے کمر تک ملا دینا ہے بہت ہی اسی طریقے سے میں سمجھا رہی ہوں جو بھی نئے سلائی کرنے والے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا اور یہاں سے ہم نے ایک انچ سیدھا نشان لگانا ہے اور سیدھی سلائی رکھنی ہے تاکہ باہر کو نہ نکلے تو اسی طرح ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی ان سارے نشانوں کو آپ اس میں ملا دینا ہے اور یہ ہپ کا نشان بھی کمر تک لے کے وہاں تک ہم نے لے جا کے تو ملا دینا ہے یہ دیکھیں ہمارے دونوں جو نشان ہیں دونوں سائیڈوں کے نشان مکمل ہو گئے ہیں تو اب ہم نے سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے تو یہاں سے ہم نے نشان کے اوپر اوپر اب سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ایسے اور جہاں پہ ہم نے چاک کا نشان جو ہے وہ رکھنا اور نیچے سے بارڈر جو ہے وہ پہلے ملا لینا ہے ہم نے تاکہ وہ چھوٹا بڑا نہ ہو اور کٹ کے ساتھ کٹ ملا کے تو ہم نے سلائی لگانی ہے اور یہاں سے ایک انچ سیدھی سلائی لگانی ہے ایسے تاکہ وہ باہر کو نہ چونچ سی نکلے وہ بہت بری لگتی ہے بعض لوگوں کی سلائی اچھی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آکے کام خراب کر لیتے ہیں تو اب یہاں سے بھی ہم نے پہلے نیچے گھیرا جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ایک جیسا ہو بارڈر ہوتا ہے یہ اوپر نیچے اچھا نہیں لگتا پہلے ہم نے اس کو ایسے ساتھ ملا کے تو اچھا ہاتھ کے ساتھ سیدھا کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کٹ کے ساتھ کٹ ملا ہوا ہے تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے یہ سلائی ہم نے چاک کی طرف سے سٹارٹ کرنی ہے ہمارے نشان لگے ہوئے ہیں اس لیے ہم نے آسانی سے لگا لینی ہے یہ سلائی تو یہاں پہ آگے ہم نے ختم کر لینی ہے تو یہ دیکھیں ہماری فٹنگ کی سلائی لگ گئی ہے اب ہم نے بازو تیار کرنا ہے تو یہ بازو ہے ہمارے پاس اس کو آگے سے فولڈ کر لینا ہے ہم نے بس اتنا سا رہنے گئی ہے اور باقی سارا فولڈ کا لینی ہے تو یہ میں نے فولڈ کا لی ہے اب اس کی فٹنگ کی سلائی لگائیں گے ہم یہ دیکھیں ناظرین میں بہت ہی اچھا طریقہ بتانے والی ہوں تاکہ بازو کے باہر جو کپڑا نظر آ جاتا ہے نا وہ نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ اس طریقے سے اگر آپ لوگ لگائیں گے سلائی یہ دیکھیں ایسے پکڑ کے اس کو فولڈ کر کے تو پھر سلائی لگانی ہے جب ہم نے کپڑے پینے ہوتے ہیں تو وہ باہر نظر آتے ہیں باہر کو نکلے ہوئے دھا گیو گارہ نکلتے ہیں ایسے کچھ نہیں ہوگا بہت ہی اچھی اور فنشنگ کے سال سلائی لگے گی تو یہ دیکھیں ایسے اندر والی سائٹ پہ فولڈ ہو گیا ہے بلکل بھی نہیں برا لگے گا تو اب ہم نے کندے کو ناپ کرنا ہے یہ ہم نے کمیز کا کندہ لے لی ہے تو اب بازو کے کٹ سے کٹ کو سلائی کے ساتھ ملا کے تو پھر ہم نے ایسے برابر کر کے کھینچ کے ذرا دیکھ لینا ہے تو وہاں تاکہ بھا یہاں سے پکڑ کے تو ہم نے سلائی پوری کر لینی ہے تو پکا کر لیا ہم نے میں سیدھا کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں نشان بلکل بارڈر کے ساتھ بارڈر میں اچھ ہے اور یہ دیکھیں آگے سے بازو بھی بلکل صحیح ہے کچھ نظر نہیں آئے گا باہر سے تو اب ہم بازو لگاتے ہیں یہ گم سلائی کے ساتھ ہم نے لگانا ہے اور میں بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاتی ہوں نہ اس کے ساتھ کمیز پیچھے کو جائے گی بہت ہی اچھی فٹنگ آئے گی اس کی تو یہ کٹ کے ساتھ ہم نے سلائی کو ملا کے بازو کا کٹ بازو کا کٹ اور تیرے کی سلائی جو ہے اس کو برابر رکھنا ہے ہم نے تو ایسے ہم نے سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے بازو لگاتے وقت نہ ہم نے کمیز کو کھینچنا ہے نہ بازو کے کپڑے کو کھینچنا ہے بلکل ارام ارام سے لگانا ہے کیونکہ ہم نے بلکل ناب کر کے پھر سلائی لگائی ہے تو یہ ہم نے جب فرنٹ والی سائیڈ پہ ہم نے ہاف انچ آگے کو بازو کا جو ہے وہ سلائی وہ رکھنی ہے بازو کی سلائی ہم نے کمیز کی اگلی سائیڈ سے تھوڑی سی آگے رکھنی ہے یعنی ہاف انچ کے برابر ہم نے آگے رکھنی ہے اس سے ہماری فٹنگ بہت اچھی آتی ہے کمیز بلکل بھی پیچھے نہیں جاتی یہ دیکھیں اس کو فورڈ کر کے ہم نے پھر سلائی سٹارٹ کرنی ہے تو اب اس کپڑے کو باقی کو ہم نے ایسے سلائی لکھا کے پورا کر لینا ہے بہت ہی آسان طریقے سے یہ کمیز سلائی کر سکتے ہیں جن کو نہیں آتی وہ اس میتھڈ کو فولو کریں گے تو بہت ہی اچھی سلائی کر کے خود سوٹ پہن سکتے ہیں سمپل کمیز ہے تو یہ دیکھیں ہم نے بازو لگا لیا ہے اور یہ میں نزدی کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے اتنا فرق رکھا ہے یہ سلائی یہ والی بازو کی ہے اور یہ فٹنگ کی ہے تو دیکھیں اتنی آگے ہے بازو کی سلائی تو اس سے بہت اچھی فٹنگ آتی ہے یہ دیکھیں بلکل کسی طرف بھی جھول وغیرہ نہیں ہے تو یہ بازو بھی میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں بازو دیکھیں کتنا پیرا لگ رہے بلکل بھی باہر کو کپڑا نہیں نظر آ رہے تو ناظرین اب ہم نے اس کا دامن فولڈ کرنا ہے اور سائیڈیں جن سے اچھے طریقے سے نہیں فولڈ ہوتی ان کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے گھیرہ فولڈ کرنا ہوتا ہے نیچے سے یہ دیکھیں ہم نے گھیرہ فولڈ کر لینا ہے تو اس کے بعد ہم نے سائیڈیں فولڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے گھیرہ فولڈ کرنا ہے پھر ہم نے سائیڈیں فولڈ کرنی ہے یہ دیکھیں ایسے ڈبل فولڈ کر کے تو ہم نے جب سلائی سٹارٹ کرنی ہے تو تھوڑا سا پکا کر لینا ہے تاکہ ادھڑے نہ سلائی کے اوپر سلائی آنی چاہیے جب ہم نے پکا کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ایسے ہم نے سیدھی سلائی کنارے پہ لگاتے جانے اور یہاں پہ آکے تو ہم نے ہاف انچ سلائی کے اوپر لے جانا ہے تو اب پہلے ہم نے دوسری سائیڈ فولڈ کرنے سے پہلے چاک کی طرف سے دیکھنا ہے کہ ہمارا کپڑا سیدھا ہے پھر ہم نے یہاں سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اب سیدھی سلائی یہاں پہ لے گیا آنی ہے تو اسی طرح ہم نے فولڈ کر کے تو دوسری طرف کو سلائی مور لینی ہے اور اسی طرح ہم نے نیچے چاک تک گھرے تک لے جانا ہے یہ دیکھیں ایسے پکڑ کے ہم نے اسی طرح ہم نے سلائی لکا لینی ہے اگر ترپائی کرنا چاہتے ہیں تو ترپائی کر لیں اگر سلائی لکانا چاہتے ہیں تو سلائی لکا لیں بس نیٹ ہونی چاہیے اگر سلائی بھی لگاؤ تو نیٹ ہو اگر نیٹ نہ ہو تو ترپائی بھی کر لیں پھر بھی اچھا نہیں لگے گا نیٹ نہ سونی چاہیے کام میں یہ دیکھیں ہمارا ایک سائیڈ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے تو یہ چاک ہم ناپ کے دیکھتے ہیں ایک جیسا ہے تو یہ دیکھیں بلکل ایک جیسا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دوسری سائیڈ فولڈ کرتے ہیں تو اسی طرح ہم نے یہ دوسری سائیڈ فولڈ کر لی ہے تو اب نیچے سے ہم نے گھیرہ پچھلا گھیرہ اور اگلا گھیرہ دونوں آپس میں ملا کے دیکھنے ہے کہ ایک جیسے یہ بھی چھوٹا بڑھانی ہونا چاہیے تو اس کو ایسے ناپ کے پھر ہم نے اس کو فولڈ کر کے دوسری لگانی ہے یعنی چاک ہے جو وہ بھی ایک جیسے ہونے چاہیے اور گھیرہ جو ہے وہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہمارے دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں تو دیکھیں کتنی پیاری لوک ہے ہماری شرٹ کی بالکل بھی باہر کو نہیں نکلا ہوا تو ناظرین ضرور ٹرائے کریں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں